حضرت علیہ حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم اور اہلی بیدی اکھار سے ہمیشہ لوگ ڈرتے رہے ہیں کیونکہ زمانے میں امام علی رضا کو شنگ کیا گیا امام علی رضا کو شنگ کیا گیا کیا کچھ نہیں ہوا بہرے بھائیوں بادشاہوں کو اپنی سترہ ہمیشہ خطرہ اہلی بیدی تھارچ رہا ہے اس طرح واقعہ سناتا ہوں آج وہ اس طرح کی حنشان بن عبد الملک جئے گیا اور اس نے بیترہ شکتا ہوا کیا حج بیترہ شکتا ہوا کیا گاہ رشتی کانی دے لوگو ہٹا کے دھکتے دیتے ہیں آج اہلی بیترہ شکتا ہوا کیا شپائی تھے خطاف کرنے کو بیٹھ گیا دو اچانک کیا دیکھتا ہے ایک بلکل پتلے سے بلکل نہیں اس سے شخص آتے ہیں اور وہ جب خانہ کابی شنگان آتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان مہترہ شریف کرتے ہیں اور جب حضر اہلی بیترہ شریف قریب آتے ہیں لوگ چھڑ جاتے ہیں آتے ہیں اور بھاستہ چھوڑ دیتے ہیں اور بھوستہ دینے کے بعد پھر جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ اس جب پر ٹوٹ پڑتے ہیں جہاں پر آپ نے بھوستہ دی ہو پھر حضر اہلی بیترہ شریف قریب آتے ہیں اور پھر قریب آتے ہیں لوگ پھر راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جناب اہلی آپ بھوستہ دیتے ہیں اور پھر آپ آگے پر جاتے ہیں اور اس طرح آپ نے دواف ہوا اہلی شامدین عبد الملک نے پوچھا اپنے وزیر سے یہ کون ہے کہ میں نہیں جانتے وہ انچان بن گیا ظاہر حضر بادشاہ تعباس شب سے دھوئی تھی اس کو سامنے ہوئی تھی اور یہ ایسے کہ اس کے میں نہیں جانتے یہ کون ہے اس طرح فضل ترک شائر بیٹھا ہوا تھا بڑا آپ کی مدھوستہ میں بڑا خوص درق قصیدہ رکھا اور اس نے کہا تو نے جانتا کہ یہ کون ہے جنہیں کے آسمان کے ستارے جانتے ہیں جن کو چاند و سورج جانتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جنے زمین کے گھاس کے پتے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے حضر و صدر و مدر و برگ ہر جانتا ہے کہ یہ کون ہے تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے یہ امام حریز زین العبدین بن حسین بن علی بن نبی تعلیم اور کون ہے میرے ساتھیو ابھی تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے خدا کے قسم علی کے لیے کہنے کے لیے یہ بہت بڑا تھونا ہے مجھے کہنے کے لیے ساری اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے جائے اور ہر لکڑی اور ہر درخ کے اگر کنم بنا لے جائے اگر حیدر کرلار کی شان کو لکھنے کے لیے بیٹھو گئے خدا کی قسم یہ ختم ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے ایسے ساتھ اور بھی ختم ہو جائیں گے مگر آلی کی شان ختم ہو جائیں گے